بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برسا آئی ایم ایف کی شرط کے تحت ان تین بینکس کو بند کیا جا رہا ہے سٹریٹ بینک نے بھی اس کے لیے اوفیشل اعلان کر دیا ہے اس کے لیے آپ یہ رپورٹ ملازح فرمائیں نیوز دیں گے آپ کو نگران حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پر عمل درامت شروع کر دیا آئی ایم ایف نے خسارے میں چلنے والے تین سرکاری بینکوں سے نجات پانے کی شرط رکھی تھی حکومت کی جانب سے بینکوں کے نجکاری میں رکامی پر آئی ایم ایف نے بینک بند کرنے کا مطالبہ کیا مزید افصالات جانیں گے اپنے نمائندے آمیر سیال سے جی آمیر بتائیے گا ایک اور شرط پر عمل درامت شروع کر دیا گیا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جی جیسا آپ نے بتایا ہے وہ ایسے ہی ہے اور یہ آئی ایم ایف نے جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا اس کے تحت جو تین سرکاری بینک ہیں ایس ایم ای بینک پرسٹ پیمنٹ بینک اور ذریعی ترقیاتی بینک اس پہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ ان بینکوں کی نچکاری کی جائے اور اگر یہ بینک کی نچکاری نہیں ہو سکتی تو انہیں بند کر دیا جائے تو ایس ایم ای بینک چھوٹا بینک ہے اس کو بند کرنے کے لیے حکومت نے جو نکان حکومت نے اقدامات شروع کر دیا اور اسے تین ماہ میں مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا پرسٹ پیمنٹ بینک کے لیے بھی کام شروع کر دیا گیا جبکہ ذریعی ترقیاتی بینک کی نچکاری کے حوالے سے جو ہے کام کیا جا رہا ہے جی صحیح تین ماہ کے اندر اس بینک کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا امیر سیال آپ نے تفصیل علاقہ کیا آپ کا بہت شکریہ تو جیسے کہ یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان تین بینک کو تین منت کا آلٹی میٹن دیا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو کلوز کر کے تین منت پاک اوفیشلی آپ کو آف کر دیا جائے گا جس میں آپ ذریعی ترقیاتی بینک لیمیٹیڈ ہے فسٹ وو مین ہے اور اس ایمی بینک ہیں یہ تینوں سرکاری بینک ہیں اور ڈائریکٹلی یہ حکومت کو نقصان کر رہے تھے اس میں کوئی فائدہ نہیں مل رہا تھا تو یہاں پہ جو نئی اپ ڈیٹ وہ یہ ہے کہ ان دونوں بینکوں کو کلوز کر دیا جائے گا ایس ایم ای کو اور فسٹ وو مین کو لیکن کوشش کی جاری ہے کہ جو ذریعی ترقیاتی بینک ہے اس کو پرائیوٹائز کر دیا جائے لیکن اس کے لیے ابھی بھی تین منت کا وقت ہے اور تین منت بعد ہی آپ کو کچھ پتا چلے گا کہ کیا یہ پرائیوٹائز ہوگا یا پھر اس کو بھی تین منت بعد اس کی نجکاری کر کے اس کو ختم کر دیا جائے گا